بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہدایات دیتے رہتے ہیں کچھ کہنے کو یعنی کیے کر کے دکھا دو وہ آپ انہیں کہتے رہتے ہیں تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے اب مثال کے طور پر آپ اگر کہتے ہیں کسی کو یار چھوڑو نہ اسے چھوڑ دو اسے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ leave it چونکہ leave چھوڑنے کیلئے استعمال ہوتا ہے تو آپ ساتھ it لگا کر آپ اسے کہتے ہیں چھوڑو اسے اور اگر کسی شخص کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہوگی تو آپ اسے کہیں گے leave him خاتون کے حوالے سے leave her leave them زیادہ لوگ اگر ہو گئے اسی طرح سے کوئی چیز راستے میں نیچے پڑی ہوئی اور آپ اسے کہتے ہیں اسے اٹھا لیں تو آپ کیا کہیں گے pick it pick it آپ کو کہتے ہیں اسے وہاں نیچے drop کر دیں پھینک دیں تو آپ کیا کہیں گے drop it drop it آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اسے رابطہ کرو نا اسے بات کرے نا اسے رابطہ کرے نا تو آپ کیا کہیں گے call him call him contact him talk with him اس سے بات کیجئے اور بعض اوقات ہنگامہ شور لگا اور کوئی کہتے ہیں اسے سنیں انہیں سنیں تو کیا آپ کہیں گے listen him listen him اسی طرح سے آپ کو یہ کہتے ہیں see this اسے دیکھ see this اسے دیکھ boil it boil milk اب milk پڑا ہوا سامنے ادھر سے ہم ہی آئی ہیں انہوں نے آ کر کہا کہ اس کو تو boil کر لو اس کو تو ابال دو تو آپ کیا کہیں گے boil it cook this اسے پکا دیں کوئی بھی چیز سبزیاں پڑی ہوئی ہیں سامنے اور والدہ ادھر سے آتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پکا دیں اور اگر کوئی کہتے ہیں cut یہ نہیں نہیں کٹ دو put this اب یہ جو ہے put this اس کو یہاں پہ رکھ دیں اچھا اب اسی طرح سے آپ دیکھئے select it select it اور اگر کہتے ہیں select چونکہ جس گھڑی آپ کہتے ہیں select it تو پھر تو it ہو گیا اس کی selection کا ظاہر ایشو ہوگا تو آپ کہتے ہیں select آپ select کرو نا آپ چار پانچ آٹھ سوٹ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور والدہ آپ کے یہ والدہ آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں سے کوئی ایک ادھر select کر لو نا تو وہ کہہ سکتے ہیں select ان سے بھی کہا select انہیں بھی کہا select یہ جو پڑے ہوئے ہیں ان میں سے آپ کسی کو select کر لیجی اس طرح سے come here go there invite them انہیں دعوت دے دیجی انہیں invite کر لیجی write him اسے لکھ کر بھیج دیجی write him send him ہوتا ہے نا بعد اکر send him اسے بھیجو ادھر یا انہیں بھیج دے ادھر receive them اب بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں والدہ نے والد نے کہا کہ مہمان آ رہے ہیں تو تم گیٹ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور انہیں receive کرو تو وہ کیا کہیں گے receive them welcome them clean it wash it تو جس طرح سے ویسے تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ وہ جو کتاب ہے جو میں نے آپ سے verb is a soul of a sentence کہا ہے جس میں کوئی پانچ ہزار کے قریب verbs موجود ہیں اس کو آپ استعمال ملا سکتے ہیں لیکن آپ کے ادھر اتنے verbs بکھرے ہوئے ہیں اتنے verbs آپ کے ادھر موجود ہیں آپ انہیں استعمال کر کے تو دیکھیں آپ جب انہیں استعمال ملائیں گے تو آپ کو استعمال کرنا آئے گا نا اور اگر آپ اس کے مطالق سوچتے رہیں گے تو آپ کو سوچنا استعمال کرنے میں نہیں آئے گا کیونکہ سوچنے سے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سوچ تو رہے ہوتے لیکن اسے استعمال کرنے کا خوف بھی ساتھ ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں آپ نے اگر یہ چھوٹے بہت سے اس جو کہ یہ بیگنر لیول کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں لیکن بیگنر کو اسے ہٹ کر بھی اس کو گرب دیکھئے آپ نے روزمرہ میں جو انگریزی استعمال کرنے ہے کیا اس میں یہ ہوتا نہیں ہے یہ آپ کے روزمرہ کا حصہ ہے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں یوں کر لیں یہ آپ روزانہ کی بنیاد پر کہتے رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں وہی دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں پہلا لفظ کیا ہوا مثال کے طرح پر leave کا تو دوسرا لفظ استعمال ہوا it کا دو سے آگے ہم نہیں گئے ان دو لفظوں کے مدد سے آپ instructions بھی دے سکتے ہیں اور instructions لے بھی سکتے ہیں اور جواب میں جواب میں مثال کے طرح پر اگر آپ کہتے ہیں کسی نے آپ سے کہا leave him چھوڑو دروں سے اور آپ کو لگا یہ ممکن نہیں ہے آپ کو لگا یہ مشکل ہے آپ کو لگا جی بہتر اگر آپ نے جی بہتر کہنا ہے تو آپ okay fine okay fine آپ یہ کہہ کے جواب دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ ناممکن تو آپ کہہ سکتے ہیں not possible آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں impossible اور اگر آپ کو لگتا ہے مشکل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں difficult اور اگر آپ difficult لفظ کو استعمال نہیں کرنا اور آپ کہتے ہیں آسان نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں not easy تو اس کا مطلب اگر آپ مان لیتے ہیں اس بات کو تو okay fine آپ کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ اس بات کو آپ نہیں مان پاتے چونکہ وہ آپ کے لئے ممکن ہے نہیں ہے تو آپ اسے impossible کہہ دیں گے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا گھر میں کہیں ہوا ہوا تھا رشتہ داروں سے تو آپ کی والدہ نے آپ کے والد صاحب سے کہا کہ رابطہ کر لیجیے contact them اور والد صاحب کو ہے لگ رہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے تو وہ کیا کہیں گے not possible impossible not that easy difficult اور اگر وہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے رابطہ کر لینا چاہیے تو وہ پھر کیا کہیں گے اوکے فائن اور مجھ سے اگر پوچھئے تو رابطوں کے جہان میں رابطہ ہونا بھی چاہیے اور رابطہ رہنا بھی چاہیے ارے مختصر سی زندگی ہے عارضی زندگی میں مستقل جھگڑے تو کسی کو بھی مبارک نہیں ہونے چاہیے جب زندگی عارضی ہے تو جھگڑوں کو بھی عارضی حد تک کی رکھیے آپ ان کا خیال کر لیجیے نا جنہیں آپ کا خیال نہیں ہے لیکن ان پر احسان سمجھ کے خیال مت کیجئے گا انہیں دیکھتے ہیں نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ آپ ایک عمل کریں گے اچھا عمل سمجھ کے اچھے سلیکے سے بات کرنا اور ہو سکتے ہیں وہ اس وقت اس طرح کے موڈ میں نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے میں نے تو پھر بھی اچھائی کر کے دیکھی لیکن برے تو ہوتے ہی برے ہیں آپ بچ سکتے ہیں میں نے تو بہت ہی کم تھوڑے سے وربز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں آپ اس طرح کے کئی وربز ہیں جو آپ کے عدد موجود ہیں آپ وہ روزانہ کے استعمال میں آپ کے آتے ہیں بس آپ نے کیا کرنا ہے اردو یا جو بھی آپ زبان بولتے ہیں اس کے علاوہ جہاں جہاں وہ صورتحال پیدا ہو آپ اس حساب سے اسے استعمال کرتے چلے جائیں گے میرا اللہ کرم نمازی فرمائے گا امید ہے میری آج کی بات آپ تک پہنچی ہوگی اختلاف رائے کا حق آپ بالکل محفوظ رکھتے ہیں پذلت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھئے موسیقی